اسلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر 8 کا جو پارٹ 2 ہے وہ کریں گے خلاہ سائنس 5 کے جو سائنس دے وہ ہمارے کنٹرینی تھی تو اس چپٹر کا نام ہے الیکٹرسٹی اینڈ مینگنیٹیزم اور پریویس ویڈیو میں جو پارٹ 1 ہے اس میں میں نے ایم سی پیوز کروا دیا تھے آج جو ٹرو فالز ہیں وہ آج ہم اس ویڈیو میں ایڈ دی اینڈ آپ کو وہ ایکسرسائز ملے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکیش کر رہی ہوں کائنڈی چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آپ کو ٹائمڈی نوٹیفکیشن دسیو ہو سکے تو آتے ہیں جی آج کے پارٹ کے طرف یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے لائٹنگ ٹھیک ہے اب بارش وغیرہ ہوتی ہے یا بارش والا موسم ہوتا ہے تو یہ لائٹنگ ہوتی ہے آسمان میں اب یہ ہوتی کیوں ہے لائٹنگ کاز بائی کلاود سیرونگ چارجز جو کلاودز ہوتے ہیں اوپر جو بادن ہوتے ہیں اس میں چارجز ہوتی ہیں جب اپوزٹلی چارجز جو ہیں وہ کلاودز آپ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو لائٹنگ پیدا ہوتی ہے اب اپوزٹلی چارجز مطلب پوزیٹیو اور نیکٹیو چارج ٹھیک ہے اس میں اسٹیٹک الیکٹرسٹی چارجز ہوتی ہیں اور مطلب کلاودز میں اور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس طریقے سے فلیشز آف لائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہو رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ جو اپوزٹلی چارجز ہیں جسے میں نے پہلے بتایا کہ جو کلاودز اپوزٹلی چارجز ہیں وہ آپ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس میں جیسے پھر یہ لائٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہے جی مینگنٹس اور مینگنٹک فیلڈ اب ہم نے پہلے بھی مینگنٹ کے بارے بڑھائے کہ یہ ایک پیس ہے مٹیریل کا جو اٹریکٹ کرتا ہے یہ جو اوپر فگر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جی بار میگنٹ اور این اور ایس کا تو میں نے بتا دیا نارت پول این ساؤس پول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرو میگنٹ کا کیا مطلب ہے الیکٹرو میگنٹ ایک قسم کا میگنٹ ہے جو آپریٹ کرتا ہے انٹ الیکٹرسٹی الیکٹرسٹی کی وجہ سے وہ چڑھ رہا ہوتا ہے مطلب یہ کام میگنٹ والا ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں الیکٹرسٹی کا اضافہ ہوتا ہے یہ ایک ٹائپ کا الیکٹرو میگنٹ بھی ایک ٹائپ کا میگنٹ بھی اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں میگنٹ ایک فیلڈ نکل رہی ہوتی ہے اور بیکاوز آف دے فلو آف دے الیکٹرک کرنٹ اب یہ اس کو میں سمجھانے کے لئے آپ کو کچھے بکھا دیتی ہوں پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی اب یہ سمجھ لے کہ ہم یہ ایک قسم کا مگنٹ بناتے ہیں اب اس میں ریکوائیمنٹ کیا ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک بیٹری چاہیے ہوتی ہے جو سیل وغیرہ آپ بھی خود بھی بنا سکتے ہو ایک سیل چاہیے ایک کوئی آئرن روڈ چاہیے اور اس میں آئرن روڈ کا مطلب وہ جو تار ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ ہمیں مطلب تار جو ہوتی ہے لوگ کی وہ ہمیں چاہیے دی تو ہم بیٹری سے گزار کر وہ آئرن کسی آئرن روڈ پہ وہ لپیٹ لیں گے کوئیل ٹھیک ہے تو پھر ہوگا کیا کہ جو اس کی سامنے اس کوئیل کے سوائر کے سامنے جو بھی ہم آئرن کی کوبال کی یا نکل کی چیز لے کر آئیں گے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرے وہ اس کو اٹریکٹ کرے گی جیسے ہی مگنٹ کام کرتا ہے ویسے ہی یہ تار جو کام کرے گی ٹھیک ہے اب مینگنٹک یہ بسیکلی اس میں کیا پیدا ہوگی اس میں مینگنٹک فیلڈ پیدا ہوگئی اب یہ مینگنٹک فیلڈ تب تک ہوگی جب تک الیکٹرسٹی اس کو چارجز جو ہیں بیٹری سے چارجز مر رہی ہیں الیکٹرسٹی مر رہی ہے ونس دا الیکٹرسٹی سٹاپ تو یہ مینگنٹک فیلڈ بھی ختم ہو جائے گا پھر اس کا کوئی کام نہیں ہوگا اچھا اب یہ جو اس ٹائپ کی مینگنٹ ہوتی ہے اس کو مینگنٹک الیکٹرومیگنٹ کہتے ہیں اب یہ کہاں کہاں کام کرتے ہیں یہ الیکٹرومیگنٹک ڈیوائس میں مطلب کون کون سے ڈیوائس میں کم کرتے ہیں یہ الیکٹرک بیل ہے اس میں یوز ہوتی الیکٹرومیگنٹ جو کرنج اس میں یوز موٹر میں جو کرنٹ کا فلو ہے سرکٹ میں وہ فلو ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں الیکٹرومیگنٹک کرتے ہیں سپرنگ میٹل آم کو اور وہ جا کے ہٹ کرتے تو اس کو آئی گیس اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرور نہیں لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرک بیل ہے یا الیکٹرومیگنٹک کرنٹ یا الیکٹرک موٹر ہے اس میں الیکٹرومیگنٹک ڈیوائز یوز ہو رہا اور آپ نے پہلے پڑھا کہ الیکٹرومیگنٹ ڈیوائز ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں اردھ مگنٹک فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے جیسے no matter where you turn in the needles of compass will always point to the north and south pole اب یہ کیوں ہوتا ہے آپ اس کی جو needles اس کو کہیں بھی کریں تو یہ point کرتا ہی north اور south pole کو ہے اب یہ کیوں کرتا ہے because جو اردھ ہیں وہ اس میں بھی ایک قسم کا مگنٹ ہے اس میں بھی north pole and south pole ہے جو مگنٹ کا نارت ہوگا وہ اس کے north pole کے طرف چلے جائے گا اردھ کی اور جو مگنٹ کا south pole ہوگا وہ اردھ کے south pole کے طرف چلے جائے گا اسی طرح سے جو مگنٹ کا جو مگنٹ اردھ کا وہ compass cover کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو سمپل مگنٹک کمپاس ہے وہ اس کے بارے میں تو ڈائنوں نے آپ پہ بتایا ہے کہ 900 ڈیئرز اگو جو ہے چائنیز نے فرس ٹیم پر دسکور کیا تھا مگنٹیٹ ٹھیک ہے اور یہ جو مگنٹک کمپاس ہے یہ نیوگیشن کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور یہ اردھ کے جو مگنٹک فیل ہے اس کو بھی ڈیڈیکٹ کرنے میں کام کرتا ہے اس کو بھی دو پولز ہیں جیسے نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے اس کا مگنٹک کمپاس میں لائٹ بیٹ مگنٹ ڈیوز ہوتا ہے اس میں جو نیڈرز ہیں وہ بھی اتنے کوئی ہیوی ٹائپ نہیں ہوتے ہیں وہ اس لئے روٹیٹنگ فری ہوتے ہیں تو اگر کیونکہ اگر ہیوی ہوں گے تو پھر وہ اس میں پھر مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی اوورال اس کی مگنٹ کے بارے میں اور جو ایک سے چپٹر تھا وہ ہمارے اس طرح سے کمپلیٹ ہوا اب ہم آتے ہیں جی ٹرو فالس کی طرف اچھا اب کوشٹرن نمبر ون ہے کہ ایسٹرٹی کرنٹ فلو ان دا وائرس آف آور ہوم تو یہ فالس ہوگا کوشٹرن بھی ہے دا فلو آف کرنٹ کے انکریز با انکریزنگ دے نمبر آف ترنس آراؤن دا آئرن نیل تو یہ انکریز ہوگا یہ ٹرو ہے جی بلکل چارج ہوگا سٹیل کلپ آر نوٹ اٹیک بائی مینٹ یہ فالس ہے اسٹیٹک چارجز کے نوٹ فلو یہ فلو نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہ ٹرو ہے تو اگر ابھی بھی اس میں کہیں کوئی ایشو ہے تو پلیز مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ آپ کا جواب غلط ہے اور پلیز ضرور آپ بھی جو فرقیا کریں میں ہیومن ہوں ظاہر سے بات کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے تو اب میں آزروں کی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیتے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ